ہمارا اپنے سٹار اپنے چیمپین اویس شہزاد کی جانے بڑھ رہا ہوں اویس ابو پاس ہی ہیں کئی دون ہے بیٹا ابو پاس ہی ہیں تو بیٹا انہیں ذرا کیمرے کے اندر لے کر آئے نا وہ کیوں چھپے ہوئے ہم سے اچھا اور سجاد زہدی بھائی نے کل کی ٹرانسمیشن کیلئے ہاں کر دی ہے کل ہمارے پاکستان کے دنیا بھر میں نامور سناخان سجاد زہدی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور یہ دن نیوز کے ہمارے بہت اچھے ریپورٹر ندیم شہزاد بھائی ہمارے ساتھ ہے ندیم بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی مبارک بات دوں گا کہ جس طرح آپ اویس خود تو اپنی بیماری سے لڑا لیکن جس طرح آپ اس کی بیماری سے لڑتے رہے ہیں وہ ہمارے سامنے تھی اور اب الحمدللہ یہ صحت مند ہے اللہ اس کو مزید صحت ہے لیکن یقینی طور پر آپ اس چیز کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی فرق ہے ہمارے پاکستان کے اور مغربی والدین کے اندر کہ جس طرح آپ نے اس بچے کے ساتھ محنت کی کیا کہنا چاہیں گے آج اس کی صحتیابی بات جی بہت شکریہ آپ کا شہریار اس حوال سے میں بتاؤں گا کہ سب سے پہلے اویرنس اس بیماریوں انتہائی ضروری ہے بہت ہی اس بیماری کا جو پروسس ہے علاج کا انتہائی تکلیف دے پروسس ہے پورے آٹھ ماہ ہم صبح سمجھیں چھ بجے گھر سے نکلتے تھے رات کو باپسی ہوتی تھی اور پھر اس میں اویرنس اس لیے والدین کی ضروری ہے کہ آدھا علاج جو ہے اس کی اتیاط سے ہو سکتا ہے ممکن ہے اتیاط انتہائی ضروری ہے حوصلہ بڑا ضروری ہے ہمت چاہیے اور خاص طور پر اویس کے اندر تو میں خود سمجھتا ہوں کہ جتنی ہمت حوصلہ اس میں تھا اس کی ویسے ہمیں بھی رہا اور انڈس آسپیٹل کے اندر آپ دیکھیں جی انڈس آسپیٹل کے اندر دیکھیں دیگر بچوں کو بھی دیکھ کر ان کی تکالیت دیکھ کر ان کے وسائل سورسز دیکھ کر ہمیں تو بڑے حوصلے میں رہیں بلکہ انڈس آسپیٹل کے جو ہمارے وارڈ کے جو وہاں پہ ڈیکیر تھا وہ ڈاکٹرز اور سٹاف اویس کو لے کے جاتے تھے کہ آپ ان بچوں کو بتائیں یہ رو رہے ہیں تکلیت میں ان کو چپ کروائیں اویس پھر مختلف انداز میں اس نے ایک سوچ لیا تھا کہ بس اب اس بیماری کا سامنا کرنا ہے اور اللہ نے اس کو گاڈ گفٹڈ ایک سوچ دی اور اس عمر میں بھی اس نے جو تکلیف یہ دیکھتا رہا ہے کیونکہ ہر ہفتے میں ایک دفعہ اس کا بان میرو کا ٹیسٹ ہوتا تھا شروع کے چار پانچ ماہ تک یہ روٹین رہی تو اس میں بڑی تکلیف دے جی جی اویس اویس بیٹا بیس پرینڈ کون ہے اببو سے ہی زیادہ دوستی ہے کسی اور سے بھی ہے اببو سے زیادہ دوستی ہے اببو سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں پپا میرے لئے اببو سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اچھا پپا سے دوستی کی وجہ کیا ہے گھماتے پھر آتے زیادہ ہیں انجوائے کراتے ہیں کیا وجہ ہے پپا سے دوستی کی پپا میں بہت پیار کرتا ہوں میں پپا سے پپا میرے گھماتے بھی ہیں بہت کچھ دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں بہت چیزیں دیتے ہیں میں پپا سے دوستی کرتا ہوں انٹرز پیسان میں میں نے کینسر کے ساتھ بھی لڑا رونا کے ساتھ بھی لڑا کرونا کے ساتھ صفائی رکھنی چاہیے ہاتھ بار بار دھونے چاہیے انٹ سنیٹیزر لگانا چاہیے تھوڑا سی بیٹھ جانا چاہیے بیٹھ جانا چاہیے تو مارس لگا کر رکھنا چاہیے اور کوئی جارت سیموں میں پھرے گا تو جلدی جلدی اسپیٹل لے کر جانا چاہیے جب بیٹھ جائیں پورا دار ہو کر جانا چاہیے گلوف پہننے چاہیے ماس پہننے چاہیے اگر اگر میں ابھی ہم باہر جائیں گے تو گنتے بنتے ہو کر بیٹھ پہ آئیں گے تو لیٹیں گے وہ جارت سیم لگ جائیں گے جب ہمیں صاف کپڑے پہنے صاف کپڑوں میں جارت سیم لگ کے ہم کو لگیں گے خانسی ہو جائے یا کچھ تو ہو جائے جارت سیموں میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے ٹھیک ہے اچھا اویس تم ریپورٹنگ کی جگہ سندھ حکومت کے ترجمان کیوں نہیں بن جاتے بیٹھا پولیٹکس کے اندر کوئی انٹرسٹ ہے کوئی شوق ہے سیاست میں ریپورٹنگ کا تو شوق ہے میں بڑا اگر پپا بنو ہوں پپا میں کیمرہ میں بھی بنو ہوں ریپورٹنگ کی کرا کروں ہوں آپ کے ساتھ اچھا میرے نہیں دیکھو جب تم ریپورٹنگ کرو گے میں اور تمہارے پپا تو کر نہیں پائیں گے نا پھر ہمیں تو ہمارے ادھاروں والے نکال دیں گے وہ بولیں گے صرف اویس شہزاد کو رکھنا تو ہم تب کیا کریں گے جی میں کہہ رہا ہوں جب آپ ریپورٹنگ کریں گے آپ اتنی اچھی ریپورٹنگ کریں گے کہ چینلز والے ہمیں تو نکال دیں نا پھر ہم کیا کریں گے اس ٹائم چینل والے میں سب سے بڑا چینل ریپورٹر بنوں بس یہ چلیں یہ ایک آپ کے اچھی بات ہے کہ آپ نے ہماری جوب سیکیور کرا دی ورنہ میں کافی سلسلے میں پریشان تھا کہ میرا کیا ہوگا ندیم بھائی کا کیا ہوگا عباس ہمارے ساتھ تھے کل باچہ بھائی ہمارے ساتھ تھے تو خیر بیرال اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ آپ کو پاکستان کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک بہت اچھا اور بہت بڑا ریپورٹر بنائے اور آپ اپنے والدین کے ساتھ ہم سب کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے ایک پراؤڈ بنے اور آپ ہمارے قابل فخر شہزادے ابھی بھی ہیں اور اللہ آگے بھی آپ کو ترقیہ دے گا میں بچوں کو خود سمجھاتا تھا بیٹا رو ہوں نہیں یہ میرا اللہ تو ٹھیک ہوگا میرے کو بھی رونا تو ان بچوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا جو بھی انڈرس اسپیتال میں ہوتے ہیں وہ اس ٹائم بھی ابھی تب داخل ہوتے ہوں گے انڈرس اسپیتال میں چلیں اللہ ان کو بھی سیدن نگین اور نقش آپ نے آویس کی باتیں سنی یہ بچوں سے کہتا تھا کہ بیٹا آپ نے رونا نہیں ہے تو کیا آپ احرام دیں گی آپ آویس کے لیے سنجاد بھائی کا آپ کو پتا کہ جتنے لوگ پہلے مجھے دیکھا کرتے تھے وہ سارے میرے لیے بہت سارے میسیجز آتے تھے مجھے دعائیں ملتی تھی لیکن آج میرا خیال ہے کوئی مشکل ہے کہ یہ دو میسیجز میرے لیے آئے ہوں گے باقی جتنی دعائیں ہیں جتنے میسیجز ہیں جتنی بیسٹ ویشز ہیں وہ پاکستان کینیڈا یو ایس یوکے ایران انڈیا سب جگہوں سے آپ کے لیے گئے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور سارے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ریپورٹر بنیں اگر اس کو واپس بکار ہوگے تو تین دن واپس شان تک اگر رکھیں گے تو نہیں بکھا رہا ہے تو ٹھٹی ہو جائی میرا کیمو لگتی تھی وہ کیمو گئی روز آنا کیمو صبح ہوتے جانا ہوتا تھا میرے بال دو بار جھڑ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا بہت مشکلوں سے بال آئیں اب دعا کرو میرے بھی بال آجائیں بچوں کو بھی بہت کیمو لگتی تھی ادھر میں بہت سارے دوست بنے تھے بس ان کو بھی اللہ تعالی جلدی جلد ان کا بھی علاج ختم ہے جنڈا سب ستان میں رہتے ہیں چلے جی ہم اپنی ٹرانسمیشن بھی ہماری ختم ہونے کی جانبہ غیث کی باتیں چلتی رہیں گی اور اتکی اچھی باتیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے ٹرانسمیشن کو ختم کریں لیکن وقت چونکہ کم ہے آخری سوالات میں کرنا چاہوں گا رابیہ عید کی تیاریاں کیسی ہیں ہو بھی رہی ہیں اس بار